اچھا یہ بتا ہے مجھے جب یہاں پہ آرچ رائیولز جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جی ای آئی والے تھے مطلب کہ عمران خان جو کچھ کہتے رہے سب کو پتا ہے مولانا صاحب کے بارے میں مولانا صاحب جو کہتے رہے عمران خان کے بارے میں وہ بھی سب کو پتا ہے مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ آئیس بریکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ مل کے بیٹھ سکتے ہیں آپ حاضر ہیں آگے سے آئیس بریکنگ میں اثرہوں میں کہ جب آپ کسی کو یہودی بن کے پھر اسے ہاتھ ملاتے ہیں اور جب خدا نہ خواہد صاحب دوسرا جو لفظ استعمال کرتا تھا وہ عمران تو اس کے بعد آپ بیٹھ سکتے گلے لگ سکتے ہیں تو یہ انتہا ہے اس کو منافقت کہا جاتا ہے صرف کسی کے لیے جمع ہونا پڑتا ہے پبلک کے لیے نہیں اچھا اس کو منافقت کہیں گے آپ وہ کیا کہیں گے کل آپ کسی کو کچھ کہے آج کس کو وہ کچھ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یا تو آپ کل غلط تھے یا آج غلط ہے موٹیوز آج میرے خیال میں ایک ہے مولانا صاحب کا بھی موٹیو ایک ہی ہے اور عمران خان کا بھی موٹیو ایک ہی ہے سو وہ وہاں پہ ایک سوچ ملنا شروع ہو گئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور اگر آپ لوگ جو ہیں میں آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بھی تو ایک ایفرٹ کی تھی انہوں نے ہاف آٹڈ کی ہو یا جیسے بھی کی ہو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا نہیں نہیں پروٹیسٹ نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے کوشش کی تھی جب الیکشنز کے بعد کہ آپ چانسز کہ یہاں پہ آپ لوگ مل کے یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کے لیے بھی کسی حد تک تیار تھے نہیں 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 thuے کیسے کو že کہ ان کے اس وقت نمبر زیادہ تھی جو نمبر تھی نون کے جو نمبر ہمارے اس نمبر میں ان کے نمبر زیادہ تھے ہم نے تو آفر کیا تھا اور آپ نے اس کتخ啊 سنا تھا کہ مجھے اس حکومت نہیں بنانی تو آپ نے آفر کیا تھا کہ ہم مل کے حکومت بنا لیں آپ بنایا حکومت پی ٹی آئی کا بنا لیں آپ نے یہ آفر کیا تھا تو کس کے ساتھ بھی مل کے بنا سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ بنانا چاہ رہے تھے مل کے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نہیں بنانا چاہ رہے تھے نہیں آپ نہیں بنانا چاہ رہے تھے لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہی بات کریں جب سب چیزیں آئی تھی اس وقت کہ جناب آپ کہہ رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی حکومت بنائے پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ تھے نائنٹی ٹو تھے یا کچھ ایسے ہی تھے تو وہ بنائے اگر ابھی جو ہے ابھی ان کو ریزرف سیٹس اگر مل جاتی ہیں اور یہ سارے ان کی جو ساری جو ابھی بھولت کے اگر اکثریت ہوتی ہے تو آ جائے نہیں میں اکثریت کی بات نہیں میں کچھ اور بات کرنے لگوں میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر ان کے پاس وہ ساری سیٹیں آ جاتی ہیں واپس جو جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کا ڈیسی نائب ہے تو اگر یہ آ جاتی ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو مل کے بیٹھ کے عوام کے لیے کوئی ریلیف کا حل سوچنا چاہیے تو اگر نہیں سوچا جا رہا تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ مل کے کل کو جب ان کو مل جاتی ہے پی ٹی آئی بل مصید تو آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کوئی نو کانفیڈنس موو لاسکتے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف نہیں نہیں ہم مل کو ایسے پولٹیکل کرائیسز میں نہیں ڈالیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کا پہلے ہی مسئلہ آ گیا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اسٹیبلیٹی نہیں آتی دیزاسٹر ضرور آ جاتا ہے بلکل ہے کانسٹویشن تو گجاش دیتا ہے دیتا ہے ہے اس میں کانفیڈکر سسٹم بھی یہ ہے دنیا میں ہے کہ اکسیریت میں اگر کوئی آ جاتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے تو بھائے بگر ہمیں امارا تجربہ تھوڑا سا خراب رہا ہے اچھا تو آپ نہیں لانا چاہیں گے اگر آپ چھے مینے امران خان کو دیتے تو امران خان کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہوتا ایسے پوزیشن اس کے پوزیشن نگر وہ سٹویشن ڈیفرنٹی نا وہ ہو نہیں سکتا تھا مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے یہ عالم ہے سو آپ نہیں نو کانفیڈنس لانا چاہتے نہیں 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 لانا چاہتے سو اگر آپ نہیں نو کانفیڈنس لانا چاہتے اور آپ حکومت بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حل تلاش نہیں کرنا چاہتی تو ویئر آر وی ہیڈنگ تو ورڈس یہ سارا سسٹم پھر میں ایک حال میں عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے عوام عوام کے حق میں یہ ہے کہ حکومت وہ سوچنا چاہیے کہ ملک میں عوام کیا چاہتے ہیں